نیا آئی بی این سیدن حوصلہ ہے کانگریس افادیش راحل گاندھی مدی پردیش کی یاترہ پر بنگلوار کو پورے دن مہو مرہیں ڈرکٹر امبیٹکر کی جنویس تلیم ہے آپ مطلب کس طرح سے سواگت کریں گے ہمارے ساتھ مدی پردیش کے پریوہن منطری بھوپین سنگی ہے دیکھئے راحل گاندھی جی ان کے دادا دادی پتا جی باقی سب لوگ ہمیشہ ساٹھ سال سے مہو میں آئے ہوں گے پر کبھی انہوں نے دلتوں کی چنتہ نہیں کی دلتوں کے نام پر ووٹ ہمیشہ کانگریس لیتی رہی اس لئے آج پورا دیس کا دلت کانگریس سے الگ ہوا اور ڈرکٹر امبیٹکر کا اگر سب سے زیادہ افمان کسی نے کیا ہے اس دیس میں تو وہ کانگریس پارٹی نے ہی کیا ہے جہاں تک راحل گاندھی جی کا سوال ہے تو راحل گاندھی جی کی نتوط میں کانگریس نے دو ہزار چودہ کا لوگ سوا کا چناؤ لڑا تھا اور جس کا پرنام یہ ہوا کہ وہ بپخش کی پارٹی بھی دیس میں اب نہیں رہ گئی ہے ان برسوں کا پورا جو انبھاؤ ہے وہ سادہار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راحل گاندھی جی راجنیتی میں پوری طرح سے انفٹ ہیں راحل گاندھی جی راجنیتی میں چل نہیں پا رہے ہیں اور جس طرح سے وہ بات چیز سے لے کر باقی ساری چیزیں ہیں اس سے لگتا ہے کہ راحل گاندھی جی کو جو کپل سرما جی کا کامیڈی نائٹ سو ہے اس میں اگر جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی زیادہ وہاں پر سمحاؤنا ہے اور دیس میں اس طرح کے لوگوں کی آوشکتہ بھی ہے تو میرا آگرہ ہے کہ کپل سرما جی یا تو ان کو وہاں بھولا لیں یا راحل گاندھی جی سویم چلے جائیں وہ بھوم کا ان کو جاتا ٹھیک ہے لیکن سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی کسی دلت ووٹ بینک پر سیند کی آپ کو تھوڑا سا کہیں ڈر ہے اس لیے شاید آپ کہ یہ آ کر رہا ہے دیکھیں ابھی تو ہم لوگوں کو سپشٹ بہومت سے ہم نے سرکار بنائی ہے ابھی ایک سال ہوا ہے اور کہیں پر بھی ہم لوگوں کا تو جلگاتار جن سمرتھن جو ہمارا دلت ہے اس میں بڑا ہے پر بھارتی جنتہ پارٹی جاتی پر آدھارت راجنیتی نہیں کرتی بھارتی جنتہ پارٹی وکاس کے آدھار پر راجنیتی کرتی ہے اور اس لیے ہمارے لیے دلت بھی وکاس بھی ہماری پراتمکتہ ہے اور دیس کا وکاس ہر ورک کا وکاس ہماری سرکار ہے